بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورٹس میگزین کے ساتھ میں ہوں راچا صد علی خان پروگرام کے پروڈیوسر ہیں شارک فخر جبکہ منصبی علیہ ہے جلاب حبز و رحمان سامین اکرام عید کا آج تیسے دن ہے آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں دباہ اور توقع یہی ہے کہ ایسی بہت سی دن آپ اپنی زندگی میں دیکھیں اور اسی طریقے سے خوشیاں اور مسرطیں بانٹے رہیں اور ان خوشیوں میں خود بھی مصروف عمل رہیں اس مرتبہ ایچ سے پہلے رمضان و مبارک کرکٹ کے نکتہ نگاہ سے بڑا مصروف رہا لاہور کے اگر بات کریں تو غنی انسیٹیوٹ آف کرکٹ میں ایک کرکٹ کا بہت بڑا ملہ سجا اس کا فائنل ہوا اس کے ساتھ ساتھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی انٹر کالیجیٹ کرکٹ چیمپنشپ کہنا قاعد کیا لاہور ریجن کا فائنل سات اپریل کو لرسی اے گراؤنڈ میں کھیلا گیا اس میں گرمنٹ کالیج لاہور اور پنجاب کالیج کی ٹیم میں نبت آزماء تھی فائنل میچ پنجاب کالیج نے چھے وکٹوں سے جیت لیا بیسائیڈ چیمن کرکٹ بورڈ محسن لکوی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے جنرل مینجر ڈومیسٹک کرکٹ جونیج زیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے دیریکٹر میڈیا جناب سمی برنی جو ہیں کافی دیر پہلے وہاں پر آگئے اور انتظامات کا جیزہ لیا فائنل کے موقع پر لرسی اے کے صدر خاجہ ندیم احمد کرکٹ مینجر عابد حسین اور سیکیٹری لرسی اے شاید حامد بٹ بھی موجود تھے جبکہ گرمنٹ کالیج لاہور کے دیریکٹر سپورٹس وسیم اختر بجاب کالیج کے دیریکٹر سپورٹس جناب اختر ممتاز بٹ بھی فائنل میچ کی کاروائی کا شاندار حصہ تھے اس کے علاوہ لاہور ریجن کے تمام نمائیں احددار اور کرکٹ منتظمین کو بھی مدعو کیا گیا تھا لگتا ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس نے انٹر کالیجیٹ چیمپنچپ کو بڑی اہمیت دی ہے اسی طریقے سے اسلام آباد میں اسلام آباد ریجن کا فائنل کھیلا گیا وہاں پر سلمان اسیر صاحب موجود تھے جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیف آفیسر ہیں پوری سیلیکشن کمیٹی موجود تھی جس میں محمد یوسف عبد الرزاق وہاں بریاز اصد شفیق شکیل شیخ صاحب جو کہ اسلام آباد ریجن کے پریزنٹ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے اگر لاہور کی کالیج اور پھر سکول ٹرکٹ کی بات کی جائے تو آپ سب اسلامیہ ہائی سکول بھاٹی گئے ایڈسن کالیج مسلم مارڈل اور مزانگ ہائی سکول کی جو کنٹریبوشن ہے اس سے واقف ہوں گے کالیج ٹرکٹ کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس ساٹھ کی دہائی میں ماجد خان سلیم الطاف شپکت رانہ پرویز سجاد محمد علیہ الس فاروق حمید یہ گورنمنٹ کالیج کے طالب علم تھے جب انہوں نے پاکستان کو ریپیزنٹ کیا ٹیسٹ ریکٹ میں ڈاکٹر زرف علطاف گورنمنٹ کالیج میں اپنے زمانہ یہ طالب علمی میں پاکستان کی ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے اور انیس سو ساٹھ ایک سٹھ میں فضل محمود کے قیادت میں انہوں نے بھارت کا دورہ کیا اور اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو بابن کی ٹیم میں ہندوستان کو شکست دی تھی اس کے دس لڑکے اسلامیہ کالیج اور گورنمنٹ کالیج کے تھے میرا یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے بڑے سوچ کے سمجھ کے پاکستان میں جو کالیج کرکٹ ہے اس کی چیمپینشپ کرانے کا بیڑا اٹھایا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سینئر جنرل مینجر ڈومیسٹر کرکٹ جناب جونیج زیا سے زیا صاحب بہت بہت شکریہ جو آپ نے مزشتہ سے پہوستہ اس مرطبہ یہ بڑے پہمانے پر جو آپ نے انٹرکویجی چیمپنشپ کرائی ذرا بتائیے کہ ہماری جنرل پبلک کو کہ اس میں ریجنز کی بنیاد پر کتنی ٹیمیں تھیں اور کنکہ اس میں لے دیسائید ہوا تھا کہ انٹرکویجی ہماری کسیل کرائیں گے اور ہماری کسیل کرائیں گے اس کی وجہ سے ہماری کسیل کا تائم بہت کم تھا مجرس کے اندر ہارکسی نے بڑی اچھی مہنک کی اور اس کے بعد کونسٹ کو ہارکسی نے بہت کلے لیا جس کی گے بات میں ایکیتیوٹ ہو سکا ہے کہ ہم نے تین شہروں میں ہم نے یہ شروع کیا تھا کراکی، گہور اور اسلامباد کے اور ہر شہر کے اندر پر تک کلیگے چھے کالیگے کوڈگے تھے وہ گورمنٹ کے تھے اور چار کالیگے جوڑ گوڈ کالیگے ٹھیک اور یہ Observatory ہم لگے ڈورنمنٹ کرائے جس کے ہر شہر کے اندر اکیس ماچ انٹوٹری ٹی ٹونٹی تک سرم محدود رہے گی ی ہم محدود رکھ سرم PSY ۲۲۲ۘ اور اس میں زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور شہر بھی تھے شہر بھی ڈال سکے ہیں اور اس کی ایک دسٹرکشن ہو رہی ہی ہے مگر اندر نائنگیل پہ کرائیں کہ کالج کا مطلب ہے آپ نے اچھی کی ہو اچھی میں ہوں یا بالکل اچھی سے نکل رہے ہوں تو مجموعہ ہوئے ہیں تو ہم چیہتے ہیں کہ اس والدر نائنٹین کالج کی ساتھ لے ہی کے لئے ہیں اور والدر نائنٹین تو تھرد یا اور فالدر کے لئے ہیں کی جو کالج کے جاسوئے ہیں گل؟ یا آپ نے جنرلی پوری ٹیم نگل ہے پرسٹ یا سیکنڈ یا تھرد یا اور فورتھ یا یہ ربگرین کرے گی ہے تو اچھل سٹرن کالج دیکھو اس میں نا بھنے جس میں فکر کہ انٹر بول انٹر بول دیکھتا ہے میں یادی طرح اپنی زیادہ کی طرح اپنے اپنے رویے ہوڑی اوری ان کے لئے تومیرسٹی ہوگا جو بات کسے سو 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 کنینئے تو یہ دو تورمانز ان توسکے کسے کنین کریں اور اس کے پاس امسان لوگ اس کے پاس کام اس اوزان والد جو کہ اس تاکل سرم سوک گرامے لقارنا کنینئے اور ان کا پھر کنیکشن دیولک پر ہے گا اپنی مین چین کو کسیل تجھتا ہے کیا اب ریئر فال ہو جائگا وہ جو بورڈ ف انٹرمیدجس اور سکنڈی جوکیشن کا ٹورنمنٹ وہ نہیں کرائے گے اور یہ ساری ذمہ داری پی سی بی کی ہو جائے گی نہیں جی یہ ذمہ داری انہیں پہ رہے گی ہم آئی دنیز چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملکے ان کے تورنمنٹ کو اپنے سکتے کسیل طرح منافت ہیں لیکن پی سی بی کے پاس اتنا ہیمن لیکن اس موجود نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک اپنے انٹیٹی کھڑے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیز بورٹ لیکن ایٹی کی پہلے سے کل ہی ہے اس کو بیتر کر دینا زیادہ سا ہے ہزاری نئی چیز کو کھڑے گی تو ایٹی کی پہلے سے کل ہی اس کو تیو اور ہم بنا دیں گے ہم اس کے اندر چھوڑی سی فائننشل انگرشت کری ہوگی وہ ہم کر دیں گے اچھو ڈراؤنس پلے مات کرانے ہوگی وہ کیسے بورٹ کے اندر کی ہیں وہ ہم سکتے دیں گے پھر اس کے اندر ہم لگ سلیکشن کرنے کی ہم لگ پشکیل کر دیں گے اچھو ڈراؤنس پلے مات کر دیں گے وہ اس کو ہم لگ زہانہ کریں اور ہم اپنے پاس دیں گے اچھو ڈراؤنس پلے مات کر دیں گے ہم کشی کوریمنٹ کو یہ انٹر بورٹ ہوتا تھا اور یہ ایٹی کی ہوتا تھا وہ کچھ فورمات پہ ہوتا تھا سب چھے دلے اس کو دیکھیں گے اور اس فورمات پہ ٹھیک کرنے کی گوشش کریں گے اور ان کے ساتھ مرچ کر دیں گے جیسے اب آپ نے پنجاب کالی کو دیکھ لیا ہے کہ وہ دس دس لاکھ ختم کی فیسے ماف کرتے ہیں تب ان کے ٹیم بن گئی گوشش کرنے میں پہنچا کیا اس سلسلے میں بورڈ اس پوزشن میں ہے کہ ایڈوائیز کریں بڑے بڑے کالیجز کو کہ آپ بچوں کو on the basis of sports یا cricket داخلہ دیں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ابھی بھی سپورٹ دیکھتے یونیورسٹی آنڈیا میں داخلے دیکھتے ہیں یا مرے بک کو نہیں پیلاتا یا جس کا جس کی چیزیں ماف کروانی ہے وہ اسے داخلہ لے دیا جاتا ہے اس کی دیکھتے اس کی دیکھتے ہیں اس کی ایسٹس کی ایسٹس کی حتمی چیز نہیں بنے گا پھر چل یہ ہیں اس کی دوسری پہ یہ ہے ان لوگوں کو داخلہ لے دیا جاتا ہے جن لوگوں کا پڑھائی سے تعلق ہی دہنڈیاں یہ دونی چیز نہیں گا جی کیونی کالیج سپورٹس یونیورسٹی سپورٹس سپورٹس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کلے لکھے بچوں کے اندر سپورٹس دھونڈیں لیکن دنیا کے اندر اگر آپ شلنکہ کے انسان لے دیں کہ 99% سپورٹس ہے وہ یونیورسٹی سپالدہ سپورٹس میں پھلی جاتی ہے اور وہاں سے ایک سپورٹس میں جاتا ہے اس کی بجائی ہے کہ 99.9% لکھے 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 شلنکہ کے اندر ہم وہ مولی جائے ایمپورٹ نہیں کر سکتے سپورٹس مشروع چیز پھلٹس میں پھل۔ کچھ طریق پہلdar ہے کچھ بعڈ خبچے نے پھیلنے پھل دے کچھ بچے کچھ طریق پہلنے پھل دے کچھ طریق پڑھ کو نہیں پھلا مبرچ پہلنےار مگر سپتے باتے ہیں ہے کہ ہم انسٹیوشن کی قدر پیچھوڑ دیں اور اس کی طرف نہ دیں ابھی ہم نے جس طرح اے 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 ایسین اور وقت رہا اوسکے ساتھ ہم لوگ رہے آہ دو سال پہلے بیٹی تھے جس کے اندر ہمارے سسن کی تک دست خلالی ہیں انڈر خیلالی ہیں انڈر خیلالی اور انڈر خیلالی ہیں انڈر خیلالی ہم ان کو تجویز کر رہیتے ہیں اس میں سے وہ کچھ کرتے ہیں اے اس جب کردے ہیں اے ایک دیر رقائرمیٹ اچھا ہی ہم لگتنے کی اپنے دس طاپ سلا لیوں کو ہمیں تو رکھمین کر لیتے ہیں کہ یہ دس طاپ سلا لی ہیں اس میں باتپن ہیں، بولر ہیں، بڑھل کیپر ہیں، چنلز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کالوج کی ان کو کشکی ریکوارمنٹ ہے تو وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ اسے پیار لیے لیتے ہیں یہ ایک جفن کالوج کی بات کرو اور دھل نہ ہو ہمارے چیز بیاستار ترکے رہے کہ ان میں تاڑھے ہیں اور چیز رکھوڑ دے ہیں یہ جو اپنے ایک سنسل ہیں، مائدل فارمشن ہیں انہوں نے سپورٹس پلے بڑا کام کیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ بہتے ہیں ہم لگے یہ ساری چیز کی دوسرا ہمارے بیکن ہاؤنس کے ساتھ چل رہا ہے تو ہمارے جو طاپ ہندرز لڑکے ہیں ہم ان کو یہ سسیلٹیک کر دیتے ہیں بیکن ہاؤنس میں وہ اپنے علاقوں میں رہتے ہیں اپنے دھروں میں رہتے ہیں سرین ایڈوٹوشن لے سکتے ہیں جو لڑکے اس قابل ہوتے ہیں جنہوں نے ایس کی ہوتی ہے سرین کی ہوتی ہے اپنے کسی بھی سکول سے لے سکول سے اور اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اپنے سی اپنے سی اپنے دے رہے ہیں سبی تک کہ ستاہیس لڑکے لیا ہمارے بیتے ہیں اس میں اپنے دھروں میں رہے ہیں اسی طرح ہم کالوجی سے پاس کی جانا کہیں گے اسی طرح ہم دلویتی سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں وہ کوشش کریں کہ ان کے جو لڑکے اسپورٹس جیسے ان کے پاس داخلہ لے رہے ہیں وہ کہیں گے ہمارے پاس سے سیجل بول کے پاس سے سلٹر ہوتے گا ایک زمانے میں پی آئی اے کورٹس تھی اسی طرح برانگوں کو بھی یہ پابل کیا گیا تھا کہ آپ انٹر نائنٹین ٹیم میں بھی رینز کریں گے اب ضروری ہے کیونکہ بہت اچھا کام ہوا کہ ابھی وہ ٹیمیں بیسے پائپ میں ہی ہیں کچھ بن گئی ہیں کچھ بننے کی امید ہے دیپارٹمنٹل کرکٹ کی بات کر رہا ہوں تو کیا آپ اس پانیشن میں ہیں یا سوچتے ہیں کہ دیپارٹمنٹ کو بھی کہا جائے کہ آپ انٹر نائنٹین کی ٹیم میں ریز کریں کہ ابھی تک پہلا سالہ دیپارٹمنٹ ریز پورے بھائی ابھی چار سال سے یہ بند بند ہونے کے پہلے بھی یہ دیکلائنٹ ہے ایسا نہیں تھا کہ یہ بہت ہی چھیک جا رہی تھی بند ہونے سے پہلے بھی تیلے بھی تیلے بھی سال کے پہلے بھی سال کے پہلے بھی سال کے پہلے بھی اس طرح کا رجحان نظر آیا ہے تو ہم بالکل دیپارٹمنٹ کو کہیں گے جو نائے ٹیم بنائے تو یہ جو الیکٹرونک میڈیا کو انبول کرنا ہے کیا یہ آپ کی لانگ ٹرم پالوسی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ صرف رمضان کے میڈے میں کچھ نیدہ ناجر کو بڑاڈکاس کیا جائے گا ٹھیک ہے اصل میں بڑاڈکاس کے اپنے چیز ہیں کیونکہ پروڈکشن اور بڑاڈکسٹ ہیں وہ آوییی نہیں رکھی جائے گا کیونکہ اپنے چیز ہیں اور اوپر سے فانانچی وہ بہت ہی اس کا کس بہت جائے گا ہم کوشش کریں گے پیٹر پیٹر بڑکسٹنگ ہو سکے پروڈکشن ہو سکے وہاں کل لوگ روگ دونے کیونکہ اگر جہاں تک تینک میڈیا کا کالوک ہے یا آپ کے چینل جو ہمارا سوشل میڈیا کا کالوک ہے اس کو ہم بلکل انگیز رکھیں گے اس کو ہم کوشش کریں گے ہم اپنے میڈیا ڈپارٹمنٹ پیٹر پیٹر کریں پرپک چین کی کسیل بیگی جائے جو کہ اس ہی پرکٹ پر دیکھتی ہے آخر میں نے دیکھے کہ ایز جنر مینجر ڈومیسٹک پرکٹ کیا جو اس مطلبہ ایک پیل ہی کامش ہوئی ہے اس میں آپ بزہر ہے کہ کچھ اس کے پروز بھی دیکھے ہوگے زیادہ تو مجھے پروز دکھائی دے رہے تھے کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں گی جو کالوز میں ہوگی جس کو آپ سمجھتے نہیں اس پر پیٹر کی کوئی جائش ہے انٹینشن تو ہندیٹ پرسنٹ ماں مارک مگر جہاں کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ٹھوٹل یا چار کالوز ہیں جو رہی 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 سپر پیٹر 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 اس سے زیادہ کالوز لہار کی اگر مجھے چھوڑا ایسی آباد میں چھوڑا سم لچاب بات پیٹر چلنگ کرنے چیز جو ہوگا اور کالوز آ diffé پیٹر بہت پیٹر تو جب وہ الائن ہو کے ملے گی تو وہ جو لڑکا سپورٹ کی بیش کے وہاں کالیج کے اندر موجود ہوگا وہ اچھا لڑکا ہوگا اور کامپولیشن لیول امانگ جو کالیجز بڑھ ہوگا یہ جو باتیں آپ نے آج کی ہیں یہ بڑی حوصل آفنا ہے اور ہم دوار توقع کرتے ہیں کہ جو کابشیں آپ کر رہے ہیں یا کرکٹ بورڈ کر رہا ہے اس میں آپ کو خاترکہ کامیابی حاصل ہو اور ہماری جو سکول اور کالیج اور جو برسے کرکٹ ہے وہ جیسے ہمارا ماضی کا ایک خاصہ راہ ہے اس میں بیارکیز کی وہی کنٹیویشن ہوگی جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے جنب جنیز زیاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قرآکتہ خیالات سے ہمارے محضر سامین کو آگاہ کیا شکریہ یہ تھے جنیز زیاد سینئر جنرل مالیجر ڈومسٹک ٹرکٹ پاکستان ٹرکٹ بورڈ سامین اکرام اید پر دارے کے بڑی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور جو سپورٹس کے موجودہ اور جو ایکس ٹالورٹس ہیں ان کی بڑی مسکوفیات ہوتی ہیں چاہے وہ مر کے کسی حصے میں ہو کیونکہ ان کا ہلکا احباب جو ہے وہ ایک عام شخصیت کے یا ایک شخص کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہوتا ہے ان کے کومن مین سے لے کے انڈسٹلس بزنس ٹائکونز اور جو سوشل آئٹس ہیں ان سے تعلقات ہوتے ہیں پاکستان میں جو ایک ہاکی میں ایک آئیکونک نیم ہے وہ شہباز سنگیوں نے کہا ہم آپ سب باکف ہیں ان کی حیثیت سے ان کے مقامت سے ان کے درجے سے تو ذرا ان سے بات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ سے موجود ہیں ٹیلی فرلائن پر السلام علیکم جراب وعلیکم اسلام شہباز بھائی سب سے پہلے تو آپ کو عید کی مبارک ہو خیر مبارک میری طرف سے پورے پاکستان کے لوگوں کو جو باہر پاکستانی ہیں سب کو عید مبارک آپ نے عید لاہور میں بنائی یا آپ کو کوئی آبائی گاؤں ہے یا شہر آجان پر آپ دے نہیں میں نے تو لاہور میں عید بنائی ہے کیونکہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں میرے بچے بھی باہر پڑھ رہے ہیں تو پھر میں نے لاہور میں عید بنائی ہے دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی آپ کو پتائیے والی عید جو تھی وہ اتنی خوشیوں بری نہیں تھی کیونکہ جو غزہ کے اندر ظلم و ستم جاری ہے اس کے حوالے سے دیکھیں نا ہم تو مسلمان ہیں اور دوسرے بھائیوں کے لیے پیار محبت رکھتے ہیں تو بہت زیادہ دکھی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے لیکن عید ہے کتنا بڑا تہوار ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا اللہ کا حکم ہے کہ روزوں کے بعد اس کو منانا اس میں دعائیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ جب آپ ہاکی کھیلتے تھے اور اب جب ہاکی نہیں کھیل رہے ہاکی کے دلوں میں جو عید ہوتی تھی اس میں اور آج کے دلوں میں جو عید ہے اس کو منانے میں کیا حق دیکھیں بات یہ ہے کہ عید تو ایک ایسا تہوار ہے جس کو اللہ کی رضا خوشی کے لیے ہر مسلمان مناتا ہے اور جب بھی آپ خوشییں بانتے ہیں تو وہ ظاہر فیملی سے شروع ہوتی ہیں رشتہ داروں میں جاتی ہیں دوستوں میں جاتی ہیں پھر ملک کے باقی لوگوں میں جاتی ہیں اس وقت بھی اگر کبھی باہر عید آتی تھی تو اس کو بھی ایم انجوئے کرتے تھے جب پاکستان میں ہوتی تھی تو پھر بھی ایز ایٹی بھی مناتے تھے اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں سٹار رہے ہیں تو کسی اور طریقے سے عید منائی جائے کیونکہ خوشی ہیں جو ہے وہ فیملی سے شروع ہوتی ہیں اور فیملی میں زیادہ ختم ہوتی ہیں یہ بتائیے کہ عید کے دنوں میں دل کا آغاز کیسے ہوتا ہے آپ جو بیگم صاحبہ ہے how she cooks and what does use اید کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ روزے کی طرح ہوتا ہے آپ صبح صبح مٹی چیز کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں اید پڑھنے چلے جاتے ہیں کیونکہ میں جب سعودیہ میں رہا ہوں آٹھ سال چار سال مدینہ چار سال جدہ تو میری عادت ایسے ڈیویلپ ہوگی ہے کہ میں رمضان پورے میں پچھلے بیس سال سے کبھی بھی نہیں سویا صبح اوٹھ کے لوگوں کے میسجز کا جواب دیتا ہوں اور تین چار بجے جو ہے اید سٹارٹ ہوتی ہے اور اگلے دن سے جو ٹن والا دن ہوتا ہے اس میں چیزیں نورملائز ہوتی ہیں میری یہ آپ نے جو بتایا کہ آپ روزوں میں سوتے لیں اس کو مجھاورات کیجئے کہ سونا سونے کا مطلب کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں تاک راتیں بھی آ جاتی ہیں رمضان بھی ہوتا ہے رات کو بندہ سلوکر بھی کھیلتا ہے دوستوں میں سے بھی ملتا ہے فیملی کے ساتھ بھی گھومتا ہے اور عبادت بھی کر سکتا ہے اور فجر کے بات سو جاتے ہیں زہر تک تو ایک تو روزہ بڑے آسانی سے گزرتا ہے بندے کا بندہ بھی کوئی پورے دن کے لیے رات کے لیے فریش ہوتا ہے آپ دیکھیں نا سعودیہ میں سارے بینک سارے ادارے رات کو کام کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں اللہ بھی نہیں پسند فرماتا کہ آپ مشکت کریں تو ہم روزوں کو سہی انجوائے کرتے ہیں اچھے بتائیں یہ لوگ ضرور جاننا چاہیں گے کہ what is your favorite dish بھائی دیگے آپ میٹھے میں کیا بہت پسند فرماتے ہیں اور جو ہمارا روایتی پنجاب کا کھانا یا پاکستانی یا پکوان ہے ان میں آپ کو کیا فیوریٹ ہے میٹھے میں تو سب سے اچھی دنیا میں جو چیزیں وہ تو کجوری ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز مدینہ کی کجور صحیح ناشتہ شروع کروں اور اس کے علاوہ جو اید ہوتی ہے اس میں باداموں والی کھیر شیر جو ہوتی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں سوئیہ میں بہت زیادہ پسند نہیں کرتا حالانکہ سارے پاکستانی سوئیہ کھاتے ہیں پھینیے کھاتے ہیں میں زیادہ کھیر پسند کر رہا ہوں تو اگر بیگم کھیر بنایا تو وہ کھا لیتا اچھے جو وہ کھا لیتے ہیں کہ وہ بنائیں اور ان کی کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو بادی کی بڑی پسند ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا بنا لیتے ہیں اور آپ نے فرمایت سے کہہ میں تھوڑا سا میجیٹیرین ٹائپ ہوں جو میری فیوریٹ چیز ہے جو میری میسل بہت ہی زیادہ اچھا بنا دی ہیں وہ تو کڑی ہے وہ اس کے علاوہ جو سبنی ہے جس میں پالک ہے بینڈی ہے اس طرح کی چیزیں میں بہت زیادہ انجوئی کرتا ہو اور میں بہت زیادہ ریڈ میڈ نہیں کھاتا سی فوڈ لائی کرتا ہو ہم مچھلی بہت زیادہ کھاتے ہیں اگر اچھا ویدر ہو تو ہم ویق میں دو دن یا تین دن فیس ضرور کھاتے جو آپ کی آواز آنا یہ خواتین نہیں بلکل بھی ایسا کوئی کونسیپٹ نہیں ہے کیونکہ میری تیس سال ہو گیا شادی کو چھوٹا موٹا توفہ ہوتا ہے لیکن یہ لیکن بہت ہوتا ہے میرا یہ ہے لائیف سٹائل بندہ کھلیلپ کرتا ہے جو آپ اگر چاہیں تو آپ کا ہر روز اید کی طرح ہو سکتا کسی 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 ساتھ ٹائم گزاریں تو تھوڑا میرا یہ ہے کہ ہم روز کھانا بھی انجوائے کرتے گفش بھی انجوائے کرتے کمپنی بھی انجوائے کرتے تو ہمیں اس چیز میں خاص فرق نظر نہیں آتا بس اید کا یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ نہیں ہے گھر ملنا ہے دوستوں سے ملنا ہے پڑوسی سے ملنا ہے لوگوں سے ملنا ہے اس طریقے سے چیز ہے لیکن آپ اگر کش رہنا چاہیں تو آپ کا روز عید کا ہی دن ہوتا ہے یہ بتائیں گھر گھر یہ ہی چچے ہوتے ہیں آپ جانے والے ملنے تلی جاتے ہیں کیا وہ آپ بھابی کے مشترکہ جانے والے ہیں یا آپ کے رہے ہیں اور بھابی کے جان آپ ضروری ہے میں بھی میری بیوی بھی ہم بہت زیادہ سوشل ہیں وہ بھی میسج جو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو مل زیادہ خوش ہوتی ہے یا جس طرف اس کی بہنوں کی شادی ہوئی ہے ان گھروں میں جا زیادہ خوش ہوتی ہے یہ بتائیں کبھی ایسا ہو ہے کہ رمضان میں آپ نے کوئی باہر ہو رمضان میں کوئی آگیا ہو بہت بڑا ایون اور آپ رمضان میں نہیں ایسا نہیں ہے بنگلہ دیش میں اگر ہاکی نہیں ہوئی تھی باقی میری ہر جگہ یہی جوا ہوتی ہے کہ پاکستان کا کوئی ٹورنمیٹ ایسا نہ ہو جو رمضان وہ رمضان کی جو عزت ہے منغنت قدر ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ ایسا مہینہ بارہ مہینوں میں کوئی نہیں ہے تو اللہ نے مجھے ہمیشہ بجا کے رکھا جب آپ اچھی سوچ رکھتے ہے تو اللہ اسی طرح کا محول پیدا کر دیتا ہے تو مجھے رمضان میں کبھی بھی مشکست نہیں کرنی پڑی اید کے دن آپ کیا جی پن کرتے ہیں زیاد اید کے دن سنت ہوتی ہے کہ نیا سوٹ پہنے تو میں کوئی نیا سوٹ پہنتا ہو اگر میں نیا سوٹ نہ پہنوں تو میری برا بناتی ہے اید دن ایسے سنت پوری کرنے آپ آپ اپنی میزم صاحبہ کی مجھے میں فراغ دل ہیں متوازن آپ کی خرچے کے حوالے سے اس کٹیگری میں آپ فال کرتے اور سپیشل دن 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 پروسس ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہوتی وہ جو سراغ دل سے کو بڑا لفظ ہو تو وہ یوٹ کریں تو میں اس کٹیگری میں فال کرتا ہوں یعنی آپ فضول خرچ ہیں آپ فضول خرچ بلکل یعنی جب خرچ ہوتا تب بھی فضول خرچ ہے جب آپ بھی اور کرتے ہے جب مل پہ ٹھیک ہو نہیں اس کے ساتھ بھی میرا ایسا ہی محول ہے پیسوں کا چیزوں کا شاپنگ کا کوئی محول نہیں محول مجھے 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 بنا مجھے مجھے بنا میں اگر وزیرا خزانہ بنا پاکستان کا نقصان ہوگا اس لئے بہتر ہے کابل لوگ بنے جو اسی سال سے مل کو ترقی دے رہے انہی میں سے کوئی ایک بننا چاہیے بہت ہو آج آپ بڑا تھوڑا سا یہ حوکی کے معاملہ بڑا اداس ہو جائے گا اور آپ بھی اداس ہو جائے گے کوئی حوکی کی بیتی سوڑ دوڑ آ رہی ہے آپ کو تھوڑا سا ہے کہ سوڑا ممکین سوڑ گا حکومت پاکستان ہے سپورٹس منسٹری ہے پاکستان سپورٹس بورڈ ہے کیسے کی کوئی دلدستی نہیں ہے کنٹری کے لیے ہر بندہ اپنا اپنا ٹائم پورا کر رہے تو چیزیں کبھی بھی نیتھیک ہو سکتی آخر میں ہم غازہ میں بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے جو مسلوان ہیں وہ مشکل میں ہیں پاکستان میں بھی ایک طبقہ ہے معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے پیسہ ہوا تو یہ جو صحیح بے سروت لوگ ہیں پاکستان کے عید کے ان دنوں میں آج جو عید کا تیسر دن ہے میرا کوئی مسئل دیجئے about the welfare about your giving away some grants and help and donations دیکھیں اس میں تو میں نہیں کہوں گا کہ جس بھی بندے کو اللہ تعالیٰ نے دولد دی ہے وہ لکھ پتی ہے کروڑ پتی ہے ارہ پتی ہے اگر وہ دونڈ دونڈ کر غریبوں کی یتینوں کی مسکینوں کی بیواؤں کی مدد کر رہا ہے تو وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے اگر وہ اس طہرہ پیسہ ساری دولت اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس سے بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہے تو ہمیں کوشش بھی یہ کرنی چاہیے ہماری خواہش بھی ہونی چاہیے اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ اگر تو مجھے وسیع اور مطلب کھنا رزق دے تو مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں مجھ سے حکین تک بان سکوں تاکہ میں مطمن ہو کہ مر سکوں اور تیرے نظریک ایک اچھا آدمی بن سکوں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں بڑی آپ نے دردبندی سے چیزوں کا احاطہ کیا اور دولت کے تقسیم کے حوالے سے اور اوربان میں تقسیم کرنے کے حوالے سے جو زائد رقم آپ کا سمدید ہے ایک ملواسا طور پر پیوام بھی دیا شہباز صاحب بہت شکریہ جو لائک سے کچھ دنیا چاہتا تھا کہ ایک کے دروں میں آپ کی آواز لوگوں میں تک پہنچے ان کو خوشی کا احساس ہو جب بچھے اور خوبصورت آواز آپ سنتے ہیں کسی معروف شخصیت کی آواز سنتے ہیں جس میں آپ کو خوشیاں بھی ہو تو پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں تو بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ نے اپنے کیمپی وقت میں سے خوشت ہمارے اس پرگرام کے نکالا سینکیو بہت شکریہ راجہ صاحب اسلام علیکم یہ تھے اولمپین شہباز سینئر معروف ریڈیو ٹیڈی کومنٹیٹر سکندر بخت ناکی سے ملاقات کا پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں آج پیشے خدمت ہے ان سے ملاقات کا دوسرا حصہ جو کومنٹیٹر سے اس کی کوالیفکیشن تین چاہ چیزوں کے حوالے سے کتنی آرٹیکولیٹ ہو چاہیے دیکھیں کسی بھی فیلم میں جو آپ اتر رہتے ہیں تو آپ کو اس کے بیسکس پتہ ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ ایک ذمہ داری کے ساتھ مائک پر بیٹھ رہے ہیں اور لوگوں کو بیان کر رہے ہیں آنکھوں دیکھ حال تو کم از کم آپ کی نولیج تو ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ ایسی سیدھ رہے بیٹھیں گے تو تعریف کرنے والے بھی آئیں گے اور سوال اٹھانے والے بھی آئیں گے اور سوال اٹھانا ان کے اس لیے بنتا ہے کیونکہ وہ تو نہیں بیٹھے مائک پر آپ بیٹھیں گے یہ بتانے کے لیے کہ چیز میں آپ سے بہتر ہو شاید اس فیلڈ میں تو یہ ہر ایک انسان کی انڈیویجول بات ہوتی ہے کہ آپ صرف کپڑے اچھے پین کے تیار ہو کے اپنے کام پر نہ آجائیں تھوڑا سا ہومورک کریں تھوڑا سٹڈی کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے یہ ٹورنمنٹ کیا لاہور میں یہ سب سے مشکل ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اس میں انڈرنیشنل نام نہیں ہے اس میں لوکل لڑکے ہیں جن کے بارے میں شاید ریکارڈز ہیں تو ان کی جان کا یہ تھوڑی بہت اگر حاصل کی جائے تو صرف آپ کے لیے یہ میرے لیے آسانی کہ ساتھ ساتھ جو سننے والا ہے اس کو بھی جاننا ہے کہ یہ کون ہے سجاد ہے جو مال جائے اسی یہ نظر میں کیوں نہیں ہے تو کسی بھی میں جب آپ ایسے ہی بیٹھ جائیں کہ صرف آنکھوں دے کا حال نہیں بتانا ہے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی چیزیں بھی جوڑنی ہے جس سے سننے والے کا انٹریس لیول بڑھے مڑی بلکشس باتیں ہو رہی ہیں آپ سے آپ نے صحیح جنگہ گھوڑ لی ہے گھومنے کے لیے یا کرکٹ کے حساب سے دونوں گھومنے کے لیے بھی اور کرکٹ ملا جولا کا آپ کیوں کہ امریکہ گیا ہوں لیکن جب میرا انگلینڈ سے فاس لگاؤ ہے اس کی طرح یہ ہے کہ میں نے تھوڑا بات پڑھا دی وہاں پہ کرکٹ بھی کھیلی ہے رہا بھی ہوں کام بھی کیا ہے ریڈیو بھی کیا ہے تو مجھے اچھا لگا جو میرا ٹائم وہاں پہ گزرا اور مجھے وہاں پہ جانا جو ہے اچھا لگتا ہے موسم کے اعتبار سے بھی اور کام کے اعتبار سے بھی کافی سچے لوگ ہیں وہاں بھی کام کرنے والے وہ دھر بھی بی بی سی کے آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ریڈیو پاکستان ہے آئی ایم آئے شائع نہیں کر سکتے آپ آپ کو آپ نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے آج اگر کسی محفل میں ان کے ساتھ بیڑے ہیں تو اپنا مو بندی رکھے تو بہتر ہے کیونکہ میں تو بات کرتے ہیں اور گھبراؤں گا کیونکہ پہلے تو میرا تلفز اتنا اچھا نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ ان کے سٹڈی مجھ سے زیادہ ہے صرف کرکٹ کی بات نہیں ہو رہی اوورال ضروری نہیں آپ اپنی فیلڈ میں ہی جو ہے سٹڈی کریں افتخار احمد چشتی مجاہد حسن جلیل اطریس صاحب منیر حسین صاحب آپ کے والد نے بریسپن مجھے فول کر کے ایک ایڈوائز کی مجھورہ دیا میں تب وہ کچھ سمجھتے اس وقت دریکٹر پروگرام سلطان اف حسین یہ بڑے سخت جنرلیس تھے بڑی میں کیا کوئی بریسی کیا کرتے تھے بڑی لوگوں میرے میرے انہوں نے لفظائی کی اوٹیوان ڈیکارڈ ہے تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو بتا لگتا رہتا ہے کہ آپ سائی ڈریکشن میں جا رہے ہیں یا کالی ڈریکشن میں اس میں پنپناتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے اب یہ ہے کہ جب میں آپ کو کومنٹر کرتے تو مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ سکسی طور پر بڑے نفیس انسان ہیں کھلے پر میں ایڈ کروں گا کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں آپ بھی میں نے بھی تھوڑا بہت ٹائم گزار ہے کہ اس ٹائم پہ جو بڑے نام تھے سٹالورٹ سے وہ صرف تنقید نہیں کرتے تھے آپ کو ساتھ بھی دیتے تھے حوصلہ ضائعی بھی کرتے تھے آج یہ نہیں آج بڑی کٹ سروٹ مارکٹ اور فیلڈ ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں سکاتا آپ آپ اپنی مدد آپ کے طور پہ لوگ تھے کچھ چہرے پہ موہ پہ ضلیل کر دیتے تھے لیکن اس میں بھی کئی نہ کئی کوئی سیکھ ہوتی آج آپ سے جو گفتگو ہوئی اس میں بہت چی باتیں اور کر سکتا تھا بڑی دلچسپ ہونی لیکن ابھی آپ نے آپ کے سلسلہ انشاءاللہ آئینتا بھی جائی رہے آپ نہور آئے اب آپ واپس کراچی پہنچ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلائیا اور آپ کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے کام کر کے اور مزہ ہماری اس لئے یوز کر رہا ہوں کیونکہ جب تک آپ کسی کام کو کرنے میں خوشی نہ مل رہی ہو تو بہت اچھا لگا اور ہمیشہ اچھا لگتے آپ سے ملنا اور ایسے میں چاہوں گا کہ ہماری اردو کومنٹری بھی پورے میچز میں آئے چاہے وہ پاکستان سوپر لیگ ہو چاہے یہ جو بائی لائٹرز ہوتے ہیں پاکستان کرکٹ ہوتی ہوم میں ریڈیو کو واپس آنا سکریہ بہت شکریہ بڑی پتہ کی بات ہے کی جراب سکندر اکھنڈا بہت شکریہ یہ تھے سکندر بخت نہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میکیزین کا وقت ختم ہوتا ہے بیس بان راجہ صدیلی خان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ